ہے 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 اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیر خیلیت سے ہوں گے خوش ہوں گے خوشحال ہوں گے میرے زندگی کو انجوائی کر رہے ہوں گے کل میں ویڈیو نہیں بنا سکی اس کی تھوڑی پرسنل وجہ تھی تو انشاءاللہ آج آپ کو دو دو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو سب سے پہلے چینل لائک شکل سبسکرائب کر دیں اور آج ہے بی بی آئیٹمز اور سب سے پہلے اس میں بی بی بلینکٹ ہے یہ والا اس میں بہت کیوٹ ہے اس کے بعد آپ یہ سویڈل ٹائپ بنا سکتے ہیں اس میں کیپ ہے اور ساتھ میں نیچے بلینکٹ ہے جیسے بی بی کو لپٹنے کے کام آتا ہے یہ اس طرح کا ہے جیسے بی بی پیدا ہوتا ہے یہ پھر ایک اور اس طرح کا بلینکٹ آپ بنا سکتے ہیں یا پھر یہ والا بلینکٹ اس میں آپ چاہے تو ایک ہی کوئی انیمل کی شیپ دے دیں فیس یا بہت سارے اس طرح کے دے دیں اس کے بعد یہ بی بی کارٹ کا کور ہے اس کو آپ ایزا بلینکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں پھر یہ لبیز ہیں یہ اوپر سے ایم اگرومی ٹائی ہوتا ہے نیچے سے چھوٹا سا بلینکٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ بھی اسی میں لبیز میں ہے یہ اس طرح سے کلوز ہوئے ہوئے پھر آپ یہ بیوٹیفل سا چنکی کارڈیگن بنا سکتے ہیں یا آپ یہ ڈائنو کارڈیگن بیبیز کے لیے بنا سکتے ہیں یا آپ اس طرح کا ببل سٹچ میں بڑی بنا سکتے ہیں یہ ونزی بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ پورا سیٹ بنا سکتے ہیں اس میں بلینکٹ ہوتی اور شوز اور کیپ ہے آپ اس طرح کا کیوٹ سا بی بی روم پر بنا سکتے ہیں یا پھر یہ بی بی کراؤن ہیڈ بینڈ بنا سکتے ہیں یہ بنا سکتے ہیں آپ یا پھر یہ کیوٹ سی کیپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ پینٹس میں سارے سائزز ہیں بنا سکتے ہیں آپ یا پھر یہ چھوٹو سا پیارا سا کیپ شال وید کیپ بنا سکتے ہیں یہ چھوٹا سا بیبی ڈریس بنا سکتے ہیں یا پھر اگین یہ سیٹ بنا سکتے ہیں بیب ڈریس ہیٹ اور یہ ساتھ میں شوز ہیں اس کے بعد یہ کیوٹ سا کارڈگن بنا سکتے ہیں اب پھر یہ سیٹ آپ کمپلیٹ بنا سکتے ہیں بیبی کے لیے بیبی گرلز کے لیے یہ ٹربن بنا سکتے ہیں آپ یا یہ پرپل کیوٹ سا ہڈی بنائیں اس کے بعد بیبی کے لپیٹنے کے لیے یہ چھوٹو سے بلینکٹ ٹائپ ہیں یا پھر آپ یہ واتر میلن ڈریس بنایں بیبیز گرل کے لیے اس طرح کا ریبیڈ ڈریس بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ کیپ بنا سکتے ہیں اوپر سے کیپ ہے لیکن اس سے نیک بھی کور ہو جاتی ہے پھر یہ رینبو سفیٹر آپ بنا سکتے ہیں یا پھر یہ کیوٹ سا کارڈگن بنا سکتے ہیں یہ پھر لبی زور آگئے ہیں اس میں ٹائگر وینی دپو یہ ڈنکی ہے مجھے ان کے نام نہیں پتا یا پھر آپ یہ کیوٹ سا فروک بنا سکتے ہیں اس طرح کا کیوٹ سا ہیٹ بیبی گرلز کے لیے بنائیں یا پھر بیبی بوائز کے لیے بنانا چاہے تو اس طرح کا ہیٹ بنا لیں یہ بیبز کے پیٹرن ہیں اس طرح کی آپ کیپس بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ فیسز کے ساتھ جو بہت کیوٹ لگیں گی یا پھر آپ یہ کیکٹس بینی ہیٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس طرح کا میٹ بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے اگین یہ کسی طرح کے فیسز میں بنا سکتے ہیں یہ بیبی کیاٹر پیلر کوکون بنا سکتے ہیں بہت پیارا یا پھر آپ اس طرح کا میٹ بنا سکتے ہیں بیبی کے کھیلنے کے لیے آپ اس طرح کے پپٹس بنا سکتے ہیں فنگر پپٹس اور آپ ان سے بچوں کے لیے ان کو کہانیاں سنا سکتے ہیں اس میں آپ اس طرح کا بال بنا سکتے ہیں اس پر ڈیفرنٹ فیسز ہیں شیپ لیڈی بگ یہ بھی ہے اور بھی ڈیفرنٹ فیسز ہیں یہ بچے کے لیے بہت ایم ہے اس طرح کی کیوٹ کیوٹ شوز بنائیں بیبیز کے یا پھر اس طرح کی بیبی گالز کی شوز بنائیں یا پھر یہ شیپ بیگ بنا دیں اس طرح کی کوئٹ بک بنا دیں آپ بیبیز کے لیے یا پھر یہ بس جو ہے یہ سٹورج بیگ ہے آپ اس طرح کی گیم بنا سکتے ہیں بیبیز کے لیے یا پھر یہ کیوٹ سا لیمن ہیٹ اس کے بعد یہ جو ہے وہ آپ جائیں تو تو کار سیٹ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں یا پھر کسی اور چیز کے ساتھ لگا کے اس میں بچوں کی چیزیں ٹوائز وغیرہ جو ہے سٹور کا سکتے ہیں اور بچے اس میں سے خود ہی نکال کے کھیلیں پھر یہ ڈیفرنٹ گیمز دی گئی ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ کاؤنٹنگ کا ہے وان ٹو پھر اس کے بعد ہینڈ سائنز ہیں پھر یہ بکل والے شو لیسز اس میں آپ بہت بہت طرح کی اکٹیوٹیز جو ہیں وہ اس طرح بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے جو کہ ان کے لیے فائدہ مان دوں پھر آپ اس طرح کا میجک وانڈ بنا سکتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بہت ہوتا تھا بھئی فیریز والے ڈریس چاہیئے تو آپ اس طرح کا میجک وانڈ بنا سکتے ہیں پھر آپ یہ شینڈلیئر بنا سکتے ہیں بیز اور فلاورز کے ساتھ کچھ بیز چھوٹی ہیں کچھ بڑی پھر آپ ڈائپر اینڈ وائپ کیس بنا سکتے ہیں یا یہ کیوٹ سی براؤن چھوٹو سی باسکٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس طرح کا کیوب بنا سکتے ہیں بچوں کی کھیلنے کے لیے جیسے ہم لوڈوں وغیرہ میں کھیلتے ہیں بڑے بھی چاہیں تو اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں سب بڑے بچے مل کے یا اس طرح کی آپ کیوٹ کیوٹ شیپس بنا سکتے ہیں سلنڈر کون سکوئر سرکل سٹار ہارٹ وغیرہ اور بچوں کو شیپس کی معلومات دے سکتے ہیں یہ اگن کیوب کی ہے اس کے بعد آپ اس طرح کی ایس کریم بنا سکتے ہیں اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں یہ بنا کے آپ پکچرز بنا دیں یہ کلر یہ یہ اس کو اس طرح سے سیٹ کر اوپر یہ الگ ہوں اور بچے لگاتے رہے ہیں ان کو کلر کا بھی پتہ چلے اور ہینڈ آئی کارڈنیشن بھی اس کے بعد آپ ہنگری کیارٹ ٹیپل بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کا بچے کا ٹوئے بکھرا ہوئے وہ اس میں ڈال دیں جب ضرورت ہو تو نکال دیں یہ بہت فائدہ مند ہے اس طرح کی کیوٹ کیوٹ بیبی کیارٹ شوز بنا سکتے ہیں آپ اور بھی فروٹس کے ساتھ ٹرائے کریں اس طرح کیوب بنائیں جس میں بچے کے سنسری چیزیں موجود ہوں وہ اس کو استعمال کریں اور ان کے لئے کام آئیں اس طرح کیوٹ کیوٹ ایمگرومیز بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی کیوٹ شوز بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ پیزا کی بیس ہے چیز وغیرہ ہے پیپرونی بنائیں گے اور پھر بچہ کھیل کے اس کو یہ پیزا کی شیپ دے دے گا یہ جو انجوائے بھی کرے گا اس کے بعد آپ پینسل کے بیکنگ جو ہیں بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ شیپس میں اس طرح کی پھر یہ ایک اور گیم ہے جب آپ کھیل چکے تو اس کو بند کریں گے لیکن جب آپ کھولیں گے تو یہ پورا فارم بن جائے گا اس پر آنی ملز بغیرہ ہیں سارا کچھ ٹریکٹر شیپس یہ سارا کچھ دیا گیا ہے اس کے بعد آپ اس طرح کی کیوٹ بی بی ایڈ بنا سکتے ہیں بیر یا آپ یہ روڈ کروشے کر سکتے ہیں بچے اس میں سے گاڑیاں چلائیں اور اس کو انجوائے کریں یا آپ چاہے تو بڑا بھی بنا سکتے ہیں چھوٹا سا بھی بنا سکتے ہیں پھر یہ ایک اور آئیڈیا ہے سینڈوچ میکنگ کا اس میں بھی بالکل آپ کو پیزا کی طرح کرنا ہے الگ الگ اس کے پیسز بنانے اور پھر بچہ جو ان کو جوڑ سکتا ہے اس میں بریٹس دی گئی ہے لیٹس ہے چیز ہے بیکن ہے ٹومیٹو ہیں ان کو بچہ ایک ساتھ رکھے گا اور اوپر دوسرا سلائس رکھے بنا لے گا یہ ٹک ٹوز گیم بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ چھوٹا سا روڈ بغیرہ بنا سکتے ہیں یا پھر آپ یہ سولر سسٹم بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں جو کہ ان کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو رہے گا یہ ایک اور کیوب دیا گیا ہے بچوں کے لیے آپ اس طرح کا فریم بنا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان میں اپنی پکچز لگائیں بہت پیارا لگے گا یہاں آپ یہ کیوٹ کیوٹ اینیمل بیک پیکس بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ اینیملز کے اس طرح کیاں بی سٹیکنگ بنا سکتے ہیں بچے سارے ان کو ایک ایک کر کے سٹیک کریں گے ان کے لیے ہیڈ آئے کوڈنیشن بھی ہوگی اور وہ کھیلتے بھی رہیں گے اس کے بعد آپ یہ ڈیفرنٹ کلر کی کلر پینسل یا کریون بنا سکتے ہیں جو کہ بہت پیارا آئیڈیا ہے پلیز ان کے لیے بنائیں اور انجوائے کریں تو اپنا خیال لکھئے گا اس ویڈیو کو انجوائے کیجئے گا اور ہمیں اپنی لائک شیئر کمنٹ کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ